جے کہانی میں نے شروع کی تھی تو ختم بھی میں ہی کروں گا 25 سال بعد ڈنکی ریلیڈ کے چودہ دن بعد بھی پوری دنیا میں سینیما گروہ میں کابیج ہے فیلم کو درسوں کو اچھا ریسپونس مل رہا ہے سال 2003 ساروک خان کے لیے بید اچھا رہا چونکہ اس سال ایک کے بعد ایک کینگ خان کے تین بگ بلیٹ فیلمیں ریلیڈ ہوئی تینوں فیلموں نے بوکس اوپس پر دماغی دار کمائی کی تھی پہلے پٹھان اور پھر جوان نے پورے دیس میں دھوم مچاتے ہوئے کمائی کے کئی ریپورٹ اپنے نام کیے ہے وہی ڈنکی کی بات کرے تو یہ فیلم جوان اور پٹھان کے مقابلے تھوڑی تھنڈی رہی ہے حالانکہ اس فیلموں نے بھی اچھی کمائی کیے گرتے سملتے فیلم نے گھلو اسطر پر ریلیڈ کے تیرہویں دن دو سو کروڑ کا آکڑہ پارک کر لیا تھا ہی بلڈ وائٹ کلیکشن چار سو کروڑ کے آکڑہ اسے تھوڑا پیچھے رہ رہی ہے اپ 24 دن فیلم نے ساندھر کمائی کرتے ہوئے ورلڈ وائٹ پر چار سو کروڑ کا آکڑہ بھی چھو لیا ہے سارو خان کی ڈنکی نے ریلیڈ کے چودوائے دن ساندھر کمائی کرتے ہوئے ورلڈ وائٹ پر چار سو کروڑ کا دھما کے دار کلیکشن کیا ہے جو اللہ تب ہے کہ یہ ایک دن پہلے ہی فیلم نے دین سور میں دو سو کروڑ کا آکڑہ پارک کیا تھا اور ورلڈ وائیڈ چار سو کروڑ کا آکڑا چھوڑنے سے رہ گئی تھی اس چھوٹے سے گیپ کو برتے میں ڈنکی نے گلوبلی چار سو کروڑ کا آکڑا پار کر لیا ہے حالانکہ گرہ لوگ الکسن کی بات کر تو چودوے دن کمائی میں گرہوٹ دیکھنا کو ملی ہے چودوے دن دیش بھر میں فلم نے محج تین سا چار کروڑ کی کمائی کی ہے فلم کا بجٹ ایک سو بیس کروڑ روپے ہے اور اس لحاظ سے دیکھے تو ڈنکی نے ورلڈ وائیڈ اپنے ورڈجٹ سے تین گناہ زیادہ کی کمائی کی ہے دوستو بہوالی کے ریلیج کے بعد سے پرواس تین بار بوکس اوپس پر آئے الگ الگ رول اور اسٹائل سے ہوئی میجک چلانے کی کوشش کی جو بہوالی سے چلا تھا لیکن ہر بار وہ فیل ہوئے لیکن سالار نے بھی وہ کرسما آخر کار کری دکھا جس کا انتجار پرواس کو بے سبری سے ہو رہا تھا 22 دیسمبر کو سینیما گروہ میں ریلیج ہوئی ہے فلم صرف گھرے لو بوکس اوپس پر ہی نہیں پوری دنیا کے دنیا میں کمال کی کمائی کر رہی ہے سالار نے بارہ دن کے اندر ہی اس فلم نے بھاوالی ون یعنی کی بھاوالی دا بیگننگ کا ایک بڑا ریکورٹ ٹوڑڈ ڈالا ہے آپ کو بتا دے کی کیا یہ ریکورٹ جسے سالار نے پاس کر لیا ہے کیا رہا فلم کا باروے دن کا کلیکشن سالار نے باروے دن بھی بمپر کمائی کی یہ خالی بھارت یعنی فلم نے 300 کروڑ کے کمائی کی جس کے بعد پروہاش نے ان کی فلم بھاوالی ون کے ہنڈی پوکس اوپس کلیکشن کے آکڑوں کا ریکورٹ ٹوڑ دیا ہے بھاوالی نے ہنڈی پوکس اوپس پر 118 کروڑ پانچ لگ کے کمائی کی تھی جبکہ سالار کا ہب تک کا کلیکشن دیشی ٹیگٹ کھڑکی بار 123 کروڑ پانچ لگ کا ہو چکا ہے بات کریں اس فلم نے اب تک دنیا بار میں کتنے کمائی کیے تو آکڑے آپ کو چوکا دیں گے سالار مووی کا ورلڈ وائٹ کلیکشن 600 کروڑ روپے سے زیادہ ہوگی سالار مووی کے جریے پروہاش اور دسوگر کی اس قصوٹی پر اترنے میں کامیاب ہوئے جس نے ان کو ایکشن سے در کر آتی اس فلم میں وہ دمدار ایکشن سیکوینس کرتے نظر آرہی اتنا ہی نئی فینس کو پرتوی راسو کامارن اور پروہاش کی جوڑی بھی پسند آرہی ہے یعنی اس بار میجک صرف پروہاش کا نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹر پسند آرہی کے ساتھ ملکہ پردے پر ڈبل میجک اور اس کا ڈبل دھما نظر آرہا ہے ملکہ پردیا